عمران خان یہ رسک لے چکا ہے اور اس نے حتمی طور پر اب یہ آخری بازی کھیلنے کا فیصلہ کر لیا ہوئے وزیراعظم پاکستان عمران خان نے ایک جو بات کی وہ بات بڑی ہی خطرناک تھا رہے کہ نیپ کو بند کر دیا جائے اور یہ جو جتنے بھی پینڈنگ کیس ہے وہ ختم کر دی جائے اور اس سلسلے کو بلکل ہی بند کر دیا جائے پاکستان کی عوام اور حکومت کے ہاتھ سوائے بدمامی کے کچھ نہیں آیا اسلام علیکم آج ایک بڑی پیشرفت سامنے آئی ہے میں نے سوچا کہ یہ بریکنگ نیوز آپ سے شیئر کرتا جاؤں کچھ عرصے سے بڑا ہی مایوسی کا ماحول تھا اور اس مایوسی کے ماحول میں جو چیئرمن نیب ہے انہوں نے وزیراعظم پاکستان سے ایک گلا کیا اور مایوسی کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر تو یہ عدلیہ میں میڈیا میں اور اپوزیشن کے ذریعے ہمیں بدنام کرنا یا ہمیں مایوس کرنا ہے تو پھر اس سے بہتر ہے کہ نیب کو بند کر دیا جائے اور یہ جو جتنے بھی پینڈنگ کیس ہے وہ ختم کر دی جائے اور اس سلسلے کو بلکل ہی بند کر دیا جائے اگر ہمیں ہمارے ہاتھ باندھ کے میدان میں آپ نے پھینکنا ہے دوسروں کے سامنے تو پھر ہم یہ کام کرنے سے کاثر ہیں انہوں نے کہا کہ اگر ہماری آپ پرفارمنس پوچھتے ہیں تو پھر ہمیں فری ہینڈ دیں ہمیں دونوں اطراف مرحب حکومتی حلقوں میں بھی اور اپوزیشن کے اور جتنے بھی کرپٹ اناثر ہیں دونوں سائیڈوں پر ہمیں ان سب پر ہاتھ دالنے کی اجازت دی جائے اور اگر آپ ہمیں فری ہینڈ نہیں دیتے تو یہ میں مایوس ہوں میں بلکل نہ کوئی پرفارمن کر سکتا ہوں نہ میرا ادارہ کوئی آپ کو ریزلٹ دے سکتا ہے لہذا اس ادارے کو بند کر دیں آپ اور یہ سلسلہ ختم کر دیں جس پر تین بڑوں کی میٹنگ ہوئی اور بڑی لمبی ڈسکشن ہوئی سارے معاملے پر یہ جو این نارو اور ایک افامو تفہیم کی فضاء اور درمیانی راستہ نکالنے والا مائنسٹ تھا وہ بڑی تفصیل سے اس پر ڈسکس کیا گیا اس ڈسکشن کے دوران وزیراعظم پاکستان عمران خان نے ایک جو بات کی وہ بات بڑی ہی خطرناک تھی جس پر یہ فیصلہ ہوا کہ نیپ کو فری ہینڈ دیا جائے عمران خان نے اس میٹنگ میں یہ بات کہی کہ ہم جو عوام کو خوپ یا جو امید دلا کر ہم حکومت میں آئے ہیں وہ غیر جانبدار اعتصاب اور بالکل کرپشن پر زیرو ٹولنس کی بات پر ہم نے ووٹ لیا اور اگر ہم یہ نہیں کر پاتے ہم درمیانی راستے تلاش کرتے ہیں اور درمیانی راستے پہلے کسی کے کہنے پر کسی کی مشابرت پر ہم نے اختیار کیے ان درمیانی راستوں کا نتیجہ کیا نکلا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سیاسی اناثر وہ مافیاز جو اس طرح کے حالات کریٹ کر کے فائدہ اٹھانا جانتے ہیں انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا اور وہ اپنی کمیٹمنٹ سے پھر گئے کوئی جیلوں سے رہا ہو گیا کوئی ملک سے بھاگ گیا تو پاکستان کی عوام اور حکومت کے ہاتھ سوائے بدنامی کے کچھ نہیں آیا اگر یہ اس طرح کے درمیانی راستے نکالنے ہیں تو میرے بھی ہاتھ کھڑیں میں اس حکومت سے باز آیا جس حکومت میں میں عوام کو جواب دینا ہوں اور جس حکومت میں میں عوام کو کل فیس کرنے کے قابل نہ ہوں کہ میں نے آپ سے جو وعدہ کیا تھا اتصاب کا اور ہلوٹی ہوئی دولت کے واپس لانے کا اگر میں دو سال میں یہ نہیں کر سکا اور آئندہ دو سال بھی اسی طرح کے درمیانی راستہ تلاش کرنے کے چکروں میں ہم گزار دیں گے تو میں عوام کو کس طرح فیس کروں گا میرا جو امیج ہے وہ پبلک میں اس وقت بلکل ختم ہوتا جا رہا ہے میں اپنے جو نعرے سے اور اپنے سلوگن سے پھر رہا ہوں میں اگر اس طرح کے درمیانی راستے تلاش کروں گا تو مجھے اس طرح کی حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے آپ جس کو مرضی حکومت دے دیں ریل ایکشن پر جانا ہے اس پر چلے جائیں میں یہ حکومت نہیں کرنا چاہتا جس میں نہ میں باگتیار ہوں اور نہ نیب باگتیار ہو اور پھر بھی پرفارمنس کا پوچھا جائے کہ پرفارمنس کیوں نہیں آئی تو نیب چیئرمن بلکل سچ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم انہیں ان کے ہاتھ باندھ کے ان کو پھینکیں گے میدان میں تو وہ کس طرح پرفارم کر پائیں گے انہیں فری ہینڈ ہونا چاہیے اور حکومتی ایوانوں میں بھی اور حضب اختلاب میں بھی جتنے بھی کرپٹر ناصر ہیں جتنے افراد ہیں سب پر ہاتھ ڈلنا چاہیے زیرو ٹرولنس کی پالیسی اس پر میں کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہوں جس پر بڑی لمبی ڈیبیٹ ہوئی اور ڈیبیٹ میں کچھ تلق اور کچھ میٹھی باتیں بھی ہوئیں پھر اینڈ میں فیصلہ یہ ہوا کہ نیب کو فری ہینڈ دیا جائے اور نیب کو ہر اس کیس میں جو پبلک انٹرسٹ میں جو کرپشن ہوئی یا جو عربوں کروڑوں روپے کے لوٹا گیا قومی سرمایہ جو ہے وہ لوٹا گیا ملکی ذرائع کو لوٹا گیا ان پر بالکل زیرو ٹرولنس ہو اور نیب کو فری ہینڈ دیا جائے تاکہ ہم ان کی پرفارمنس فری ہینڈ دے کے دیکھیں تو اب یہ جتنا بھی اب یہ جو اکمر تھا پھر آپ نے دیکھا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی خاص طور پر اور باقی جو لوگ ہیں ان کی قیادت بڑی ہی خوف زدہ دکھائی دے رہی ہے اور بڑے ہی محتاط انداز سے وہ بیانات دے رہے ہیں اور وہ بڑا ہی محتاط ہیں نیب اور حکومت کے خلاف بات کرنے میں اس کا نتیجہ صرف وہ میٹنگ ہے جس میں نیب کو فری ہینڈ دینے کے لیے بڑی سخت قسم کی میٹنگ ہوئی اور اس میں بڑے تلق جملوں کا بھی تبادلہ ہوا لیکن بلاخر فیصلہ یہ ہوگا کہ نیب کو فری ہینڈ دینا چاہیے اب دیکھنا یہ ہے کہ دو سال کے قریب عمران خان کی حکومت جو ہے وہ عمران خان نے اب اسے دعو پر لگانے کا فیصلہ کر لی ہے کہ حکومت دعو پر لگانے کا مقصد جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ حکومتی وزراء اور پی ٹی آئی کے عراقین اور ان کے اتحادیوں پر بھی ہارڈ ڈالے گا تو یقیناً اسمبلیوں میں ایک نو کانفیڈنس کا یا جو اسمبلیاں ڈیزول کرنے کا معاملہ یا حکومت کا یا جمہوریت کو رول بیک کرنے کا معاملہ بھی سامنے آ سکتا ہے عمران خان یہ رسک لے چکا ہے اور اس نے حتمی طور پر اب یہ آخری بازی کھیلنے کا فیصلہ کر لیا ہوئے اور امید ہے کہ دو تین چار ماہ میں سب کا قبلہ درست ہو جائے گا اور یہ جو جو نعرے لگا رہے تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ کیا کر لیا ہمارا اور ہمیں گرفتار کر کے ہم سے کیا نکال لیا ایک دھیلی کا پیسہ ہم سے ریکاور نہیں ہو سکا تو یہ سارے نعرے اب بلکل تھنڈے ہو چکے ہیں اور لوگوں کو پتا چل گیا کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے اور اس میں بڑے بڑے نام حکومتی ایوانوں میں بھی اور اپوزیشن کے حلقوں میں بھی وہ باقاعدہ لسٹیں بارنی اور نئے سرے سے نیب جو ہے وہ بلکل فری ہینڈ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر بڑی مومنٹ کی تر جا رہا ہے ایک بڑی خبر تھی اور اب آپ دیکھیں گے کہ دو تین ماہ میں یہ تمام جو لوگ جو دعوے کر رہے تھے کہ ہمارا کیا بگاڑ لیا اور مافیاز نے جس طرح گیمز کر کے بازی الٹی تھی تین ماہ بعد وہ بازی پھر دوبارہ اپنے ٹریک پر دوبارہ گامزن ہو گئی ہے اور انشاءاللہ ریکوبریاں ہوگی اور میں بڑا ہوف فول ہوں کہ ہمارے بچوں کا مستقبل ہمارے آئندہ آئینے والی نسلوں کا مستقبل پاکستان سے وابست آئے اور اگر پاکستان کی محیشت اور اس میں پیسہ لوٹنے والوں کا اعتصاب نہیں ہوتا تو اس پر کوئی بھی آپ کوئی ہوپ نہیں رکھ سکتے مستقبل میں کہ کوئی اچھا قدم اٹھانے کے لیے کوئی شخص آئے گا کوئی حکومت آئے گی یا کوئی اس کے لیے قوانین بنے گے تو جب تک یہ اعتصاب نہیں ہوگا پاکستان میں کچھ بھی بدلنے والا نہیں اور اعتصاب کے لیے نیپ کو فری ہینڈ دینا چاہیے اور ایک مرتا دکھنا چاہیے کہ وہ دونوں سائیڈوں پر کس طرح کھیلتی ہے بہت شکریہ